بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ بات بھی اہم ہے کہ روس کے اس دفاعی نظام کے بارے میں روسی سرکاری میڈیا کی جانب سے کوئی بھی رپورٹنگ نہیں کی گئی اور یقین سپیسیفکیشن کا حامل ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا بلکہ روس نے اسے مکمل طور پر خفیہ رکھا ہے روس اپنے دفاعی نظام کی ترویج کے لیے بے پناہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اس کی بڑی وجہ جرمنی نے جب روس پر بمباری کی تو اس وقت روس کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا اگر اس وقت روس کے پاس کوئی ایسا دفاعی نظام موجود ہوتا تو روس مکمل طور پر اس جنگ کا پاسہ پلٹ سکتا تھا دوسرا یہ کہ روس اپنے دفاعی نظام پر اتنا پیسہ امریکہ کی وجہ سے خرچ کر رہا ہے اس لیے کہ امریکہ بھی روس کا دشمن ہے اور روس کو افغانستان سے نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ تھا اس لیے بھی روس امریکہ کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے روس نے اپنے دفاعی نظام بنا لیے ہیں سب سے پہلے دفاعی نظام جو روس نے تیار کیا اس کا نام کروس تھا امریکہ کو روس کے اس دفاعی نظام کے بارے میں شک تھا تو اس نے اپنے جسوسی تیارے روس کی فضائی حدود میں جسوسی کے لیے بھیجے امریکہ کا خیال تھا کہ ستر ہزار فٹ کی بلندی پر اڑنے والے تیارے روس کے دفاعی نظام کی پہنچ سے باہر ہوں گے لیکن روس کے اے ڈیفینس سسٹم نے تیارے کو مار گرایا جو کہ اس کی فضائی حدود کی خلاف بردی کر رہا تھا روس نے امریکہ کا یہ تیارہ اپنے دفاعی نظام کی مدد سے مار گرایا اس تیارے کے گرنے کی دیر تھی کہ روس کے اس دفاعی نظام کی مارکیٹ میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملا اور دنیا میں ایک شور برپا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی ممالک اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو گئے اور بہت سے ممالک نے روس کے اس دفاعی نظام کو حاصل بھی کر لیا اس کے فوراً بعد روس نے ایس ٹو ہنڈرڈ کو متعرف کروایا لیکن اس کو زیادہ پسان نہیں کیا گیا جس کے بعد روس نے ایس ٹری ہنڈرڈ بنا لیا جس کو بھی دنیا میں خوب پذہرائی ملی اور بہت سے ملکوں نے اسے خریدہ اور اب بھی بہت سے ممالک اس اے ڈیفنس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں روس نے جو ٹیکنوجی ایس ٹری ہنڈرڈ میں لگائی تھی اسے بریک ٹرو کہا جانے لگا اسی وجہ سے روس نے ایس ٹری ہنڈرڈ کا سہارا لیتے ہوئے اپنا سب سے جدید نظام ایس ٹو ہنڈرڈ کو دنیا کے سامنے متعرف کروا دیا جو کہ اب پوری دنیا میں الگ مقام رکھتا ہے یہاں تک کہ امریکہ بھی اس کی تعریفیں کرنے لگا اور امریکہ کے دفاعی ماہرین بھی اس کی قابلیت کو سرانے لگے ایس ٹو ہنڈرڈ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے روسی کمپنی نے ایس ٹو ہنڈرڈ کا مادل بھی تیار کر لیا روس کا اس بارے میں دعویٰ ہے کہ روس کا یہ نیا دفاعی نظام ہر قسم کے فضائی حملے کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کے بعد روس پر حملہ کرنے والا کوئی بھی ملک کامیاب نہیں ہو سکے گا اور اگر کسی ملک نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو روس کا یہ دفاعی نظام اسے مکمبل طور پر نشتوں نابود کر کے رکھ دے گا جس نے بھی روس کی دفاعی حدود کی خلاف وردی کی اسے ہی دکھتے ہیں لیکن ایس ٹو ہنڈرڈ کے مقابلے میں ایس ٹو ہنڈرڈ میں دو ٹیوب نصب ہیں اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر روس کے پاس ایس ٹو ہنڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم مجود تھا تو ایس ٹو ہنڈرڈ کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ روس کا ایس ٹو ہنڈرڈ اگرچہ ہر طرح کے دفاعی نظام کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے لیکن کروز میزائل سے بچنے کے لیے اس کے اندر کوئی نظام بھی موجود نہیں ناظرین اکرام آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان نے پچھلے دس سالوں میں بہت سے کروز میزائلوں کے تجربات کیے ہیں اور پاکستان اپنے کروز میزائلوں کی ٹیکنولوجی کو بہت زیادہ جدید بنا رہا ہے کیونکہ دوستو بھارت نے روس سے ایس ٹو ہنڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم کو خرید لیا ہے اور اشیاء کے ایس ٹو ہنڈرڈ میں ایسی کوئی ٹیکنولوجی بھی موجود نہیں جو کہ پاکستان کے کروز میزائلوں کو رکھ سکے تو ناظرین اکرام اسی لیے روس نے ایس ٹو ہنڈرڈ کی بنیاد رکھی ہے جو کہ کروز میزائلوں سے بچنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا دوستو روس کا یہ نیا دفاعی نظام کسی بھی کروز میزائل کو ہوا میں تباہ کر سکتا ہے اور یہ دفاعی نظام امریکی نظام کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے اس نظام میں بین البریازمی میزائل سے بچنے کے لیے بھی میزائل نصب ہیں اور یہ ڈیفینس سسٹم کسی بھی آئی سی بی ایم میزائل کو ہوا میں تباہ کر سکتا ہے دوستو یہاں پر یہ خبر بھی آئی ہے کہ روس بہت جلد اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان یہ دفاعی نظام خریدتا ہے یا پھر نہیں دوستو اب کیونکہ پاکستان کے تعلقات روس کے ساتھ کافی بہتر ہیں اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان بھی روس کے ساتھ کوئی بڑا دفاعی معایدہ کرنے جا رہا ہے جسے پاکستان کا دفاع پہلے سے بھی مضبوط ہو جائے گا موزرز دوستو ابھی تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پاندھ